بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے عظیم شخصیت ہے بعد عز خدا بزرگتوی قصہ مختصر اس لئے ہم اپنے اوپر ان کا دل میں احترام ماننا لازم سمجھتے ہیں احترام کرنا لازم سمجھتے ہیں اور ان کے بارے میں ادناسی بیعد بھی ایک ایمان والا برداشت نہیں کر سکتا عجیب غریب بات ہے یہ موجودہ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کی موجودگی میں دوسرا ایسا حادثہ ہو گیا پہلا نائی ٹی میں ہوا تھا اس وقت بھی کسی تائل بھی علم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور آج پھر بدقسمتی سے سننے میں آ رہا ہے میڈیکل کالج میں کسی تائل بھی علم نے پھر ہی گستاخی کی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اتنی تاخیر اس معاملے میں کرنا اور کسی سزا کا سامنے نہ آنا تحقیق نہ ہونا تو یہ لاپربائی کے شوا اور کیا قرار دیا جا سکتا ہے گورنر صاحب ہم مسلمان ہیں ایمان والے ہیں آپ ہمارے جذبات کا امتحان مت لیجئے آپ کی سب چیزیں بعد میں ہیں پہلے اس کو دیکھئے یہ ایڈمیسٹریشن میں سب سے اہم معاملہ ہے مسلمانوں کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق دل کا تعلق ہے اس بارے میں ہم کوئی سستی اور کوئی بتتمیزی برداشت نہیں کر سکتے جب ہم دیگر مذہب والوں کے احترام کی تلقین کرتے ہیں ہم لوگ ان سے کہتے ہیں کہ تمام مذہب والوں کے بڑوں کا احترام کیجئے پھر کیوں نہیں آپ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں چوبیس گھنٹے گزر چکے جی ایم سی کے مسئلے پر جہاں کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے صرف میڈیکل کالیج کے گیٹ بند کرنے سے اور پلیس چاروں طرف سے لگانے سے آپ کیا چاہتے ہیں کہ اور زیادہ جذبات بڑھ گئیں اور اُبال آ جائے مہربانی کر کے اپنی ذمہ داری کو محسوس کیجئے آگا سید رولہ صاحب صرف ایک ٹویٹ سے کام نہیں چلتا ہے کہ آپ ریکویسٹ کریں یہ سب ٹھیک نہیں ہے مطالبہ کیجئے جیسے مطالبہ کرنا چاہیے یہ ایمانی مسئلہ ہے اور اس میں کسی ایک شرقے کا مسئلہ نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام تو غیر مسلم ہندووں نے بھی کیا ہے شاعروں نے ان کے احترام میں کلام کہے ہیں ابھی بہت سے ہندو شاعرائی سے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں بیان کرتے ہیں غیر مسلم نے ان کی تعریفوں میں کتابیں لکھی ہیں اب کوئی شخص آپ سری نگر میں کسی کالیج میں لاکر ایسا رگ دیں کہاں کا ہو وہ اور وہ اس طرح سے فتنہ فساد برپا کرے اور آپ اس کے بارے میں کوئی واجئے اکشن لینے کے موڑ میں نہ ہوں تو یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے میں رحمت اللہ بول رہا ہوں دارلم رحمیہ بانڈی پورا کا ناظر دارلم رحمیہ بانڈی پورا کا ناظر